آج میں بات کروں گا وہاں چلانے کچھ نیموں کے بارے میں جن کا بارے میں آپ کو پتا ہونا بہت ہی آوشک ہے اگر یہ نیم آپ کو نہیں پتا ہیں اور آپ ان نیموں کا علمگن کرتے ہیں تو آپ کو کافی بڑی پرولم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور جس کے لیے آپ کو سرکا کے طرف سے کوئی دنڈ بھی دیا جا سکتا ہے تو چلی دوستو جانتے ہیں یہ نیم کیا ہیں اور ان نیم کے انساء کن کن باتوں کا دھیان لکھنا ہے سب سے پہلا نیم اگر آپ وہاں چلا رہے ہیں تو آپ کی عمر 18 ورد سے کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بھار سرکا کے انساء جو وہاں چلانے والے کی عمر ہے وہ 18 سال ندھاج کی گئی ہے رول نمبر 2 اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو اس کی نمبر پلیٹ کو آپ کو زیادہ دیجائنیبل لپ میں نہیں کرانا ہے بلکہ آپ کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ بلکل نورمل ہون چاہیے اس پر دیجائنیبل فونٹ کے یوز نہیں کرنا ہے تڑک بڑک والی کلر کا یوز نہیں کرنا ہے جو رول آب کو پہلا کنینگ پلیٹ ہے وہ اس پر لکھا ہوتا ہے وہ بلک ہونا چاہیے اس کے علاوے کو پہلا یا آپ کو گاڑی اجیے گروپ Carbon's Catharm58 ل튼پک رنگ$ وہ بلیک کلر سے ہوگا اور بیٹ گراؤنڈ جیلو کلر سے ہوگا رول نمبر تھری اگر آپ راتری میں گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کی پیچھے والی نمبر پلیٹ پر پریابت لائٹ کی ویسطہ ہون چاہیے تاکہ آپ کی نمبر پلیٹ پر لکھا نمبر دور سے بھی آسانی سے پڑھا جا سکے سامنے کی جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہے آپ کی گاڑی کی اس کا اوپر کا حصہ بلیک کلر سے کلر ہونا چاہیے ڈرائیو کرتے سامنے آپ کے پاس گاڑی کی لیگل پیپر ہونا بھی اتیہ آؤ سکے اس میں گاڑی کی آرسی اس کا انسورنس پولیشن آپ کا ڈرائیو لائسنس آدھی ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونے انیوادی ہیں اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو دنڈ بھی دینا پڑ سکتا ہے جس کے لئے آپ کو چلان وغیرہ کاٹا جا سکتا ہے اگر آپ کو ساسن کی انومتی نہیں ہے تو آپ کو اپنی گاڑی پر ریڈ یا بلو لائٹ کا یوز نہیں کرنا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی گھر کانونی مان جاتا ہے اگر آپ گاڑی کی درائیو کرے میں کر رہے ہیں تو اس سمیں آپ کو فوگ لائٹ کا یوز کرنا ہے اگر آپ نردائر سیما سے ادھگ گتی سے گاڑی چلاتے ہیں تو وہ بھی گھرنی اپراد مان جاتا ہے جاتا ہے